ابھی آپ بسم اللہ کرے کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پہلی بات تو یہ کہ آلِ بیتِ اطحار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں یہ ساری ہماری شخصیات ہیں ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ہم ان پر کوئی جملہ کوئی حلقا سا جملہ بولنا بھی اپنے لیے ایمان سے نکلنا تصور کرتے ہیں اس کو ہم ان پر کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتے ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں بولتے لیکن آپ تو ہر کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کو تو اسلام کی پرواہ نہیں ہے میرا آج کا سوال تو یہی ہے چونکہ آپ کا غدیر گزرا ہے آپ نے فید منائی ہوئی اس سے پہلے کہ آپ غدیر کا ذکر کریں میں آپ ایک اس جملے کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہماری شخصیات ہیں تو آپ کو اسلام کا پرواہ بھی نہیں ہے جی ہاں آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیتِ طاہرین علیہ السلام متحر ہیں اہل بیتِ طاہرین علیہ السلام 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 علیہ الس کرنا ان کی تعریف کرنا اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات پر لیکن اگر صحابہ نے غلط کام کی ہیں اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرت العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں کی سب کی ملاقات ہوئی تھے پیغمبر سے اسلام بھی لائے تھے کافر تو کوئی نہیں بچاتا اس زمانے میں آپ نے ان سب کو تنقید سے بالاتر بنا دیا ان کی کوئی نقض نہیں ہو سی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے دنیا میں تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے آپ غدیر کے مطالق بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جی میں غدیر کے مطالق بھی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آئمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے صحیح ہے نا لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے ان کے لیے کوئی تنقیز تکفیر اعانت اس طرح کے جملے نہیں بولتے کیونکہ وہ ہمارے اباؤ اجداد ہیں ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں آپ اتنی احسیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پر آگے چلا ہے حضور علیہ السلام نے لوگوں پر محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا حضور کے شاگرد تیار ہوئے ان شاگردوں کو آپ نلائک کہہ رہے ہیں وہ وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے تو یہ تو سراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ السلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے حالانکہ انما بوہشت معلما حضور علیہ سلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے آپ ایک استاد کوئی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے جبر کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہلِ بیعتِ اطحار یا دینِ اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے یہ تو آپ حضور علیہ السلام پر ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی توہین رب کی توہین قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے چہے جائے کہ حضرت ابوبکر اور عمر ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں آلہ ہیں بالا ہیں اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی امارت میں کام کیا ان کے ساتھ رہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ کیسے راستے سے بٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضی بھی انہی کے ساتھ تھے خاندان نبوت کے چشم چراغ سیدنا علی المرتضی حیدر کررار بھی ان کے ساتھ تھے ان کی پشت پر تھے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب اسی کو اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں حضور علیہ السلام علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنے باتوں کا جواب سن لیں میرے بھائی اگر دیکھو عزیزو اگر جوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں آپ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کینگ چارلز کی جگہ آپ کینگ آف انگلینڈ ہیں اگر جوٹ دلیل ہو بھئی یہ دعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ اور یہ دعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعانی ہے یہ کب پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دلالہ صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے صحابہ کب سے محصوب بنے ہیں کہ ان کی سے غلطی نہیں ہو سکتی ان سے خطا وہ گناہ نہیں کر سکتے وہ بیداد نہیں کر سکتے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھو تھا تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتاب بخاری سن لو سن لو سن لو ابھی میری بات نہ کٹو میری بات نہ کٹو سن لو میں بات کرو میں نے آپ کی بہت بات برداشت کی ہے میں نے آپ کی بات برداشت کی آپ نے پھر شروع کیا آپ کا ایک اسٹرائک مل گیا ایک اسٹرائک مل گیا آپ نے میری بات کٹی ہے تین اسٹرائک ہو گئے تو آپ یہاں سے گئے تو اپنی کتاب پڑھو اس بخاری آپ کہتے ہو نا صحابہ دو اسٹرائک ہو گئے آپ کے شیعہ صحابہ کو پھر سن لو بھائی شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں اس لئے ہم شہابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو تم سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرو آجو یہ صحیح بخاری چابدار احیات طراث العربی دو آزار ایک میں چپی ہے آپ لوگوں کے کتاب ہے ہماری کتاب نہیں ہے بابن فی الحوث کتاب الرقاق صفحہ نمبر ایک آزار ایک سو ستا سٹ بابن فی الحوث صفحہ نمبر حدیث نمبر چھے آزار پانچ سو چہتر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فراتکم علی الحوث میں آپ سب سے پہلے حوث کوسر پہ پہنچ جاؤں گا وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالُمْ مِنْكُمْ آپ میں سے کچھ آپ میں سے کچھ آپ میں سے کچھ جو مجلس میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے میں کہوں گا یا ربِ اصحابی میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ میرے اصحاب ہیں حوث کوسر سے کیوں دور کیے جا رہے ہیں یہ جہنم کیوں لے کے لے جا رہے ہیں فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَذْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكُ کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی بتعتیں داخل کی ہیں دین میں نئی نئی بتعتیں داخل کی آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بتعتیں داخل کیے جائیں گے اسی لئے یہ جہنمی بن جائیں گے یہ حدیث یہ کوئی شاہ صحابہ نہیں ہے کوئی فرد حدیث نہیں ہے یہ حدیث متواتر ہے آپ کے کتب میں حدیث ارتداد الصحابہ اس کے بعد اگلے والے صفحے میں دیکھو اچھا ان انس انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ تو فلان ابن فلان ہے یہ فلان ابن فلان ہے وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے ندا آئے گا رب العزت کے بارگاہ سے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بڑی بڑی بدعتیں داخل کی ہیں اور بدعتی والا جہنمی ہوتا ہے بدعتی کافر ہوتا ہے آپ کہتے ہو نا کہ صحابہ کو شیعہ کہتے ہیں تو جا کے پہلے تم جو صحابہ کو برا کہتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے تو جا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تصفیہ کرو تم کہتے ہو کہ اگر انہوں نے صحابہ کو برا کہتے ہیں اس کا مطلب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں دیا انبیاء علیہ حلیہ السلام کتنے آئے انہوں نے اپنے اقوام کی تربیت کی قوم نے اگر نہیں مانی تو اس میں نبی کا کوئی قصور ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پوری کے پوری قوم غرق ہو گئی سوائی کچھ کے سوائی کچھ کے پور کتنے ایک ہزار سال سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے موجزات دکھاتے رہے وحی دکھاتے رہے جب قوم نہیں صدر تھی اس میں ان کا قصور نہیں ہے نوح علیہ السلام کا قصور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے بات میری احل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو تاکہ تم گمرانہ ہو جاؤ ان کی طاعت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہم خود امام ہیں ان کو کسی نے امام نہیں بنایتا نہ اللہ نے نہ رسول نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایتا امام نہیں بنایتا ان کو غلام بنایتا آل محمد علیہ السلام کا انہوں نے کہا ہم امام ہیں تو انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں یہ آپ کے کتب سے ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ نہ کہنا کہ یہ صحابہ کے کیوں آپ تقریم نہیں کرتے سب اگر تقریم عاجب ہوتا ہے نا پیغمبر ان کو جہنمی سرنی بناتے ہیں اب آپ کہتے ہیں نا قرآن میں آیات ہیں اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہیں وہ سب آیات جو مدح کے لیے ہیں اس میں عموم نہیں ہیں اس میں صرف مؤمن صحابہ ہیں وہ صرف مؤمن مخلص صحابہ کے لیے منافق صحابہ کے لیے نہیں ہیں وہ آیات کسی بھی آیت جس میں مدح ہے اس میں منافق سرے سے شامل ہی نہیں ہیں اس میں صرف مؤمن صحابہ کی بات ہو رہی ہے اب ان کے عموم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلان صحابہ کی پس قرآن مجید میں تعریف ہے صرف صحبت کی وجہ سے اور پھر آپ کے جملے ہیں کہ یہ لوگ ہر مشکل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو خیبر سے کون باگاتا احد سے کون باگاتا انہیں ان سے کون باگتے مشکل میں تھے کیام مشکل میں تھے سبحان اللہ